اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرة سامین محترم آج کا موضوع ماہ رمضان بہترین فرصت ہے خودسازی کے لئے روایت میں وارد ہو چکا ہے کہ ماہ رمضان کو اول سنہ کہا گیا ہے یعنی سال کا پہلا مہینہ جس طرح سال شمسی ہے جو بہار کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور اسی طرح سال قمری ہے جو محرم الحرام اور عزائی عبادلہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے اور سال ملادی ہے جو سردیوں کے ساتھ اور عیسائی لوگ تولد حضرت عیسیٰ کے حوالے سے خوشی کے ذریعے سے آغاز کرتے ہیں یہ ماہ رمضان سال کا اولین مہینہ ہے اس مہینے میں روح کی طہارت اور روح کی پاکزگی ہو جاتی ہے یہ ماہ مبارک رمضان روح کی ترویت کے حوالے سے بہترین مہینہ ہے روح کی پاکیت اور طہارت کے لیے یہ بہترین سال کا آغاز ہے کیونکہ آپ اس مہینے میں غیر منظم کام جو دوسرے دنوں میں آپ انجام نہیں دیتے ہیں غیر منظم ہے ان کاموں کو آپ اس مہینے میں منظم طریقے سے انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک معین وقت پر کھانا کھاتے ہیں اور ایک معین وقت پر کھانا چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح آپ ایک معین وقت میں سو جاتے ہیں اور معین وقت پر آپ جاگ جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں خداہ وند عالم نے جو دوسرے مہینوں میں حلال ہے ان بعض چیزوں کو کچھ اوقات کے لیے اس مہینے میں حرام قرار دیا ہے کھانا سے منع قرار دیا گیا ہے مثال کے طور پر آپ کھانا اور پانی پیتے ہیں دوسرے اوقات میں آپ کسی وقت بھی آپ پی سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن ماہ رمضان میں صبح آزان سے لے کر مغرب کے آزان تک کھانا پینے سے آپ گریز کرتے ہیں کیوں خداہ وند عالم کا حکم یہی ہے کہ صبح آزان سے لے کر مغرب کی آزان تک کھانے پینے سے آپ استناب کر کے روزہ رکھتے ہیں جب آپ اس مہینے میں جو چیزیں خداہ وند عالم نے آپ کو حلال قرار دیا تھا ان چیزوں سے رک جاتے ہیں اور آپ کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت آ جاتی ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس لکنے کے باوجود آپ پانے اور کھانے کے قریب نہیں جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ حکم خداہ وندی ہے کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے سے صبح آزان سے لے کر مغرب کے آزان تک دور رکھے جب آپ اس مہینے میں جو چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں اس حلال چیزوں کو خداہ کی اطاعت اور خداہ کے فرمن برداری کے خاطر ان چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں تو دوسرے مہینوں میں بطریق اولا جو چیزیں خداہ وند عالم نے میراف کے لئے حرام قرار دیا ہے اس سے ضرور رک جائیں گے مثال کے طور پر اس ماہ رمضان میں حرام لوگ میں سے خداہ وند عالم نے اشتناب کے لئے کہا ہے تو دوسرے دنوں میں ہم حرام سے ضرور اشتناب کریں گے اس مہینے میں حرام نگاہ سے اشتناب کو کہا گیا ہے تو دوسرے مہینوں میں بھی آپ حرام نگاہ سے اشتناب کریں گے اس مہینے میں خداہ وند عالم نے آپ کی زوجہ جو کہ آپ کے لئے حلال ہے کہ آپ اس کے قریب چلے جائیں لیکن اس ماہ مبارک میں آپ قریب نہیں جاتے ہیں جب آپ اس مہینے میں خدا کی اطاعت اور بندگی کے خاطر آپ قریب نہیں جاتے ہیں تو اس رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے خداہ وند عالم نے مثلاً حرام کام جو کی زنا ہے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ جب آپ اس مہینے میں حلال کے قریب آپ نہیں جاتے ہیں تو بطریق اولاد دوسرے دین دوسرے ایام میں حرام کے پیچھے بھی آپ نہیں جائیں گے کیوں کہ یہ ماہ رمضان ہے کہ اس ماہ رمضان نے آپ کے روح کو اور آپ کے ارادے کو قوی بنا دیا ہے اور اس ارادے قوی کے ذریعے سے آپ دوسرے مہینوں میں بھی حرام کام کو انجام دینے سے رک جاتے ہیں یہی ماہ رمضان ہے کہ جو روح کی تربیت کرتا ہے جو روح کو تقویت بخشتا ہے جس کی وجہ سے آپ دوسرے ایام میں بھی گناہوں اور معصیت الہی سے بج جاتے ہیں جب آپ کے اندر ایسی کیفیت اور ایسی صلاحیت آ جاتی ہے تو خدا ہوند عالم انہی کے لیے ایک سفرہ ایک دسترخان بچھا دیتا ہے اِنَّ لِلَّهِ مَائِدَهُ خدا ہوند عالم ان لوگوں کے لیے ایک معدہ ایک دسترخان بچھا دیتا ہے اَلَيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ اس دسترخان کے اوپر ایسے نعمات الہی ہیں کی جن نعمات الہی کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے وَلَا عُذُنُن سَمِيَتْ اور نہیں کسی کان نے ان نعمات الہی کے بارے میں سن لیا ہے وَلَا خَطَرَ فِي قَلْبِ بَشَر اور نہیں ان نعمات الہی کے بارے میں بنی نوے انسان کے ذہن میں کچھ فطور ہے کچھ وَهُمْ گُمَان ہے کہ یہ نعمات الہی فلان اور فلان کی طرح یہ ہوں گے کچھ وَهُمْ گُمَان نہیں کر سکتا ہے اس کا وَهُمْ گُمَان بھی ان نعمات الہی تک پہنچ نہیں سکتا ہے پس یہ ایک ایسا دسترخان کن کے لیے سا جا کے رکھا ہے خدا وند عالم نے لَا يَقُعُدُ إِلَّا السَّائِمُونَ اس دسترخان کے اوپر کوئی نہیں بیٹھیں گے لیکن اگر بیٹھیں گے تو فقد اور فقد روزدار لوگ اس سفرے پر اس دسترخان پر بیٹھنے کی اجازت ہوگی پس آئیے ہم بھی اس ماہ مبارک رمضان میں خدا وند عالم نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے رک کر اس دسترخان خدا وندی پر بیٹھنے کی ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے انشاءاللہ وطالہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ